سلامی سلامی لقوم کرامی بدو فی الظلام آج رات بھی جلسہ تھا کل بھی جلسہ ہے اسی وقت پناہ ملے گی جب قبر میں چلے جائے گی کہ جو امام لی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افت بندہ نواز لیکن کوئی بات نہیں ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میں تمہیں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لڑاؤں گا رب کے قرآن کے لیے محمد کے فرمان کے لیے اور ایک بات کہہ دیتا ہوں یہ بھی نہ سمجھنا کہ تم ساتھ دوگے تب لڑوں گا خدا کی قسم ہے نہیں میرے اللہ تو نکھ لے لوگوں تم دے قیامت کے دن گواہی دینی ہے کعبے کے رب کی قسم تم سارے پلٹ جاؤ میں آکیلا لڑوں گا تم سارے پلٹ جاؤ میں لڑوں گا اکیلا لڑوں گا اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک مال روڈ پہ مدینے والے کا پرچم نہیں لہا جاتا ہے سنو میں نے یہ عظم کیا ہوا ہے کہ اِنَّا صَلَاطِ وَنُوسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاطِ وَمَرْتَو سَارے ہی جاتے ہیں کبھی کوئی زندہ رہا ہے جو شہادت کی موت نہیں مرتا وہ حسبتال میں جا کے مر جاتا ہے کوئی بستر پہ مر جاتا ہے کوئی ایڑیاں رگڑتے مر جاتا ہے کوئی ٹرک کے پیچھے ٹرک کے نیچے آکے مر جاتا ہے اللہ ہم تجھ سے موت مانگتے ہیں تو اپنی راہ میں شہادت کی موت ہوئی موت تو وہ ہے کہ جب خدا حشر کو پوچھے کیا لے کے آئے ہو تو کہے اللہ گناہ تو بہت ہے لیکن ان گناہوں کو شہادت کی چادر کے خون میں ڈھاپا ہوا ہے اس سے خوشگوار موت کیا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے برو ساپ اور مومن ہے تو بے تیز بھی لکھ اور حضرات اکرامی قدر مادی قریب کے واقعے کو بھی سن لیجئے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی شہادت سے ایک مہینہ قبل حضرت ایمام مالک رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اللہ سے دعا مانگی حضرت علامہ کی عمر جب شہید ہوئے صرف 45 برس تھی صرف 45 برس کی عمر میں حطابت کے اس آسمانے اور علم کے اس طوفانے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ تجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر مجھ کو بھی امام مالک کے پہلو میں مجھ کو بھی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پہلو میں دفن کر دیا جائے حضرت علامہ قدر حضرت علامہ نے دعا مانگی آنکھوں سے آنسو گرے چندت البکی کی عبادی کے اندر آنکھوں سے آنسووں کو گرا کر حضرت علامہ باہر نکلے واپس آئے گاڑ ٹہرے یہ فروری کی بات ہے مارس کا مہینہ آیا مارس کے مہینے میں تقریر فرما رہے تھے حضرات اگرامی قدر اسی وقت کلار لچمن سنگھ میں راوی روڈ کے پر آپ کے پر یہ صورت قاتلانہ حملہ ہوا حضرات کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ تھماکہ پاکستان میں ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ریاض کے اندر شاہی تیارے کے دریئے ریاض میں پنچایا جاتا ہے لیکن ریاض میں جانا ایک بہانہ تھا دعا حضرت علامہ کی جنت البکی میں کی ہوئی پوری ہونے کا وقت آشکا تھا حضروں کے گرامی قدر اللہ نے کیا کیا ایک رات بھی اور ایک پورا دن بھی حضرت علامہ ملٹری حضرت علامہ ریاض میں زندہ نہیں رہے ایک دن بھی پورا آپ نے زندگی کا نہیں گدارا وہی علامہ جو میو حضرت علامہ کے بستر پر سات دن تک موت و حیات کی جنگ پلڑتا رہا اس لیے کہ پاکستان میں اس کی موت کا وقت مقرر نہیں تھا اس نے دعا مانگی تھی اللہ میں مدینہ میں آنا چاہتا ہوں اگر پاکستان میں انتقال ہو جاتا اگر پاکستان میں موت ہو جاتی تو یہ دعا تشنا رہ جاتی لیکن اللہ جب اپنے بندے کی سنتے ہیں اصباب کو پیدا فرما دیتے ہیں تیارہ آپ کے علاج کے لیے آپ کو ریاض لے کے نہیں گیا بلکہ تیارہ آپ کو جنت البقی میں تدفیم کے لیے ریاض کو لے کے جا رہا تھا آپ کی دعا صرف ایک دن تک تشنا رہی آپ فجر کے وقت جس دن وہاں میں پہنچے تھے اگلی صبح فجر کے وقت چوبیس گھنٹوں کو پورا کرنے سے قبل آپ کی حالت دھگڑتی چلی گئی آپ نے جامع شہادت کو نوش کر لیا ان کے والد پر میرے داتا نے ایسے عالم میں یہ بات کہی میں نے اپنے بیٹے کو پاکستان واپر لے نہیں جانا میں نے اس کو مالک کے پہلو میں میں نے اس کو نافع کے پہلو میں میں نے اس کو حضرت عبرہ ہیم کے پہلو میں میں نے اس کو عثمان زن و رین کے پہلو میں دفن کرنا ہے حضرت عمری قدر حضرت اللہ کی دعا مجسم ہو گئی اللہ نے ہم کو جنت البقی میں پہنچا دیا اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی اگر اللہ سے دعا مانگیں اولاد کے لیے دعا مانگیں رزق مانگیں اللہ رزق دے گا عزق مانگیں عزق دے گا شادت مانگیں شادت دے گا شفا مانگیں شفا دے گا وہ ہر چیز دے سکتا ہے اس کے حضانوں میں کسی قسم کی قبی نہیں موسیقی موسیقی